اسلام علیکم اگر آپ کو یہ سیکھنی ہے مزیدار سی براؤنی تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ایک ایک پوائنٹ بہت اچھے طریقے سے سمجھاؤں گی تو انشاءاللہ آپ بھی اس طرح سے براؤنی فج براؤنی آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف سب سے پہلے میں نے اس کے لئے لیا ہے تو نوے گرام میں نے لیا ہے بٹر سکسٹی فائف گرام ہے اس میں چینی باریک ہونی چاہیے اس کے علاوہ چند قطرے ایسنس ونیلا یا چوکلیٹ آپ کی مرضی ہے ایک انڈا ایک چٹکی نمک نائنٹی گرام چوکلیٹ اور کچھ چوکلیٹ گارنشنگ کے لئے 50 گرام میدہ ڈیر ڈیو سپون کوکو پاودر اچھا میدے کے اندر ہی میں نے کوکو پاودر ڈال دیا ہے تاکہ برطن میرے زیادہ استعمال نہ ہوں تو چلتے ہیں ایک انڈا میں نے لیا اس کے اندر میں نے چینی پیس دی تھی وہ ڈال دی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا اور اس طرح سے مکس کرنا ہے کہ چینی اچھے سے مکس ہو جائے اس کے علاوہ دوسری طرف ہم نے گناش مینانے کے لئے کیا کیا ہے کہ 90 گرام جو مکھن لیا تھا اسی کے اندر اس کو ہلکا سا میلٹ کیا اور چوکلیٹ تھی 90 گرام ہی ہمیں گناش بنا رہے ہیں مکھن ملٹ ہو گیا اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں چوکلیٹ اس کو ہم نے مکس کر لیا بہت لو فلیم میں کرنا ہے اگر آپ کو ایشو ہو رہا ہو تو آپ اس کو ڈبل پوائلر میں بھی کر سکتے ہیں اچھا ویڈیو میں نے فاسٹ کر دی ہے بس اس کو مکس ہی کرنا اچھا بیچ میں میں نے فلیم آف کر دیا اچھا یہ بہت ہی پیاری میری دوست ہے اس کی ریسپی ہے جو کہ اس نے ایک شیف سے انگلینڈ کے ہیں ان سے سیکھی تھی اور مجھے بتائی انہوں نے تو یہ جو اپنے گناش بنانی ہے وہ اسی طرح سے بنانی ہے چولے پہ میکرو ویف میں نہیں کرنا اچھا وہاں سے گناش بھی بن گئی تو ساتھ میں میں آگے اس کو کر رہی ہوں میں نے بنی لائسنس ڈال دیا اس کے اندر اور وہ جو گرم گرم گناش تھی نا وہ اب اس کے اندر ڈال دینی ہے تو یہ گرم گناش ہی ڈالنی ہے یہ اس کی ٹپ ہے دوسری پہلی ٹپ کہ آپ نے اس کو جولے پہ پکانا ہے اور نمبر دو کیا کرنا ہے کہ یہ جو گرم گناش ہے وہ ہی اس کے اندر ڈالنی ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اس کو اچھا سے میکس کر لیا جب یہ میکس ہو جائے گا تو اب اس کے اندر میں نے میدہ کوکو پاورڈر اور نمبر ڈال کے اس کو چھانتے ہوئے ہی ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس میں ائر آ جائیتی ہے وہ اس طریقے سے نکل جائے گی اور بہت اچھے سے یہ براؤنی بنے گی مزیدار سی یہ تیسری ٹپ میں آپ کو دے دی تو چلیں اب اس کو اچھے سے میکس کر لیا تاکہ اس میں میدہ ہے اس کی گھٹلیاں نہ بنیں اور اچھا اس میں ایک اور بات بتاؤں اس میں بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوڈا کچھ نہیں جاتا یہ اسی طرح سے بنتی ہے اچھا میں نے لیا ہے سیکس پائے سیکس انچ کا یہ ایک چھکور پین اور اس میں میں نے سارا مکسر ڈال دیا ہے خاص بات یہ ہے کہ اس کو میں بیک کرنے لگی ہوں آج پتیلے میں اور پتیلے میں بہت اچھی نہیں بنتی ہے لیکن باہل جن کے پاس اون نہیں ہے تو پھر تو بنانا ہی پڑے گا نا اچھا اس کے اوپر تقریباً بیس گرام کی قریب میں نے چوکلیٹ کرش کر کے رکھی تھی الگ سے وہ میں نے ڈال دی ہے اور اس کو بیک کرنے کے لئے رکھ رہی ہوں اچھا میں نے کیا کیا تھا کہ پانچ منٹ پہلے ہی میں نے پتیلے کو بیک کرنے رکھ دیا تھا اور یہ تھرما میٹے میں نے اس میں رکھ دیا ہے جو کہ ون سیمیٹی پہ جب ہو جائے گا ون ایٹی تک ہو جائے گا تب میں اس کے اندر پین رکھوں گی تو یہ ہمارا جو پتیلہ ہے وہ پری ہیٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں رکھنے لگی ہوں یہ پین اور اب یہ جائے گا تقریباً پندرہ سے سترہ اٹھارہ منٹ سے زیادہ اس کو بیک نہیں کرنا پندرہ سے سترہ منٹ کے بعد آپ نے اس کو نکال لینا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بن چکی ہوگی تو اب ہو گئے ہیں پندرہ سے اٹھارہ منٹ تقریباً سترہ منٹ کے بعد میں دیکھ رہی ہوں اور یہ ماشاءاللہ سے ہماری جو پراؤنی ہے مزیدار سی فج پراؤنی وہ تیار ہو گئی ہے بہت ہی مزیدار لگ رہی ہے بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اس کے جو سائیڈز ہوتی ہیں اس کے اوپر جو اسٹیک ہوتی ہے اس پر پلین نہیں آتا جیسے ہم کیک نکالتے ہیں نہ چیک کرتے ہیں اس طرح سے یہ کلین نہیں آتی بلکہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ مکسر لگا ہوتا ہے اور یہ ہی اس کی پہشار ہے اچھا اسٹارٹک میں میں آپ کو مینچن کرنا بھول گئی تھی کہ آپ نے لازمی اس میں بٹر پیپر لگانا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ دیکھیں بہت ایزی طریقے سے میں اس کو پین سے باہر نکال رہی ہوں کنارے اس کے ذرا چھوڑی کی مدد سے ہٹا لینے اور یہ دیکھیں بہت ایزی سے میں اس کو نکال لیا اگر یہ پر نہ لگاتی تو کیا ہونا تھا یہ ٹوٹنے کا خطرہ ہونا تھا اور نکالنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہونا تھا تو جناب یہ ہو گیا اچھا اب اس کے سائیڈز جو ہیں وہ کٹ کر لینے ہیں کیونکہ تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں اس کے سائیڈز اور یہ میں نے کٹ کر لیا اور اس کے پیسز بنا رہی ہوں میں تو میں نے تقریباً دو بائے دو انچ کے اس کے میں نے پیسز بنائے ہیں اور یہ بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں امید ہے آپ کو یہ میری ریسی بھی بسند آئی ہوگی تو ضرور بنائیے گا اور اگر آپ اس کو سیل کرنا چاہیں تو میں اس کی کاؤسٹنگ نکال کے اور آپ کو میں دے دوں گی اپنی کمیونٹی گائیڈ لائن میں کمیونٹی پوسٹ میں تو آپ ہاں پہ جا کے دیکھ لئے گا تو یہ جانب آپ دیکھیں کتنی مزیدار سی بہت ہی اچھی لگ رہی ہے بہت ہی مزیدار ہے رہا نہیں جا رہا اور میں چلی ہوں کھانے اور آپ جائیں بنانے تو ملتے ہیں اچھی سی مزیدار سی کسی نئی ریسی بھی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنی دعوے میں یاد رکھی گا تب تک کے لئے اللہ حافظ مجھے ایسے تب تک دیجئے بہت کبا 었 pulled مجھے اگر